اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیر و آفیت ہوں گے آپ سب کو قزشتہ عید مبارک جب بھی آپ کسی کمپیٹیٹیو اگزام کی تیاری سٹارٹ کرتے ہیں تو پہلا قویسٹن جو آپ کے مائن میں آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ڈیٹا کس طرح سے کلیکٹ کرنا ہے اور خاص طور پر ایسے کا ڈیٹا کیونکہ ایسے ایک بہت زیادہ ڈائیورس فیلڈ ہے آج کے اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ ہم نے ڈیٹا کس طرح سے کلیکٹ کرنا ہے تو جو پہلا کام آپ نے کرنا ہے وہ آپ نے کرنٹ افیرز کی جو آؤٹ لائن ہے اس کو مکمل اذبر کر لینا ہے یعنی کہ یاد کر لینا ہے یہ آؤٹ لائن آپ کی فنگر ٹپس کے اوپر ہونی چاہیے سیکنڈ کام آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس آؤٹ لائن کو اپنے پاس ایک پیج پہ لکھ لینا ہے ایک پیج پہ لکھنے کا مطلب ہے کہ پاکستان پلٹیکل ڈومیسٹک افیرز الگ پیج پہ آئیں گے ایکنومک افیرز الگ پیج پہ اور سوشل افیرز الگ پیج پہ تو یہ ہمارے پاس اس ہیڈنگ سے تین پیج بن جائیں گے یہاں سے آپ ٹونٹی مارس کو ڈیل کر رہے ہوں گے اسی طرح سے جب ایکسٹرنل افیرز کی بات آئے گی تو پاکستان's relation with انڈیا with چائنا with اغانستان and with رشیا یہ سب کے الگ الگ یعنی کہ فور پیجز بن جائیں گے تو اس طرح سے آپ نے اپنے پاس ایک پیج پہ پاکستان ڈومیسٹک افیرز ل ایکنومک اینڈ سوشل افیرز آگئے نیکس پیج پہ آپ کے پاس پاکستان کے ایکسٹرنل افیرز آئیں گے تو آپ انڈیا چائنا اغانستان رشیا کے افیرز لکھ لیں اور اسی طرح سے نیکس پیج پہ آپ کے پاس گلوبل ایشیوز آئیں تو ایک پیج پہ آپ کے پاس انٹرنیشنل سیکیورٹی آئے گا اس سے اگلے پیج پہ آپ کے پاس انٹرنیشنل پلٹیکل ایکنومی نیکس پیج پہ ہیومن رائٹس تو اس طرح سے آپ کے پاس دقریباً 20 ایک پیج بن ج رائیں گے جن پہ لگ لگ ڈیٹا ہوگا اس کے بعد نیکس ٹیپ ڈیلی نیوز پیپر ریڈنگ ہے اس میں آپ نے دیکھنا ہے اب آپ کو جو آؤٹ لائن ہے وہ یاد ہوگی آپ اس کو ڈیلی دیکھ بھی سکتے ہیں تو آپ کو جب آپ نیوز پیپر پڑھیں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ لوگ کون کون سے ٹاپکس پہ لکھ رہے ہیں یعنی کہ اگر آپ ملیہ لودھی کی بات کریں تو یہ عموماً پاکستان کی پولٹیکس کے بارے میں لکھ رہی ہوتی ہیں اور اسی طرح سے آپ بات کریں علی توقیر شیخ صاحب کی تو یہ عموماً کلائی میٹ جین کے بارے میں لکھ رہے ہوتی ہیں اور جو ہمارے پاس ون لائن آؤٹ لائن ہوتی ہے یعنی کہ آپ دیکھیں یہاں پہ بودھ یو ایس اینڈ پاکستان تو یہاں پہ آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ پاکستان اور یو ایس کے ریلیشن کی بات کی گئی ہے تو یہاں سے آپ کو یہ ڈیٹا مل سکتا ہے حمزہ شباز شریف کی بات ہوئی ہے تو پاکستان کی پولٹیکس کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور اسی طرح سے آگے آپ چلیں تو یہ یہاں پہ آپ نیدہ مل جی کو دیکھیں اگر تو یہ عموماً ایڈوکیشن کے بارے میں لکھ رہی ہوتی ہیں ایک اور آؤثر بھی ہے ان کا نام ابھی میرے مائنڈ سے سکپ ہو گیا وہ بھی ہمیشہ ایڈوکیشن کے بارے میں لکھیں گے اور اسی طرح سے کچھ آؤثر ایسے ہیں جو کہ جیسے فیصل باری ہیں یہ بجٹ ڈیفیسٹ ٹریڈ ڈیفیسٹ کے بارے میں لکھ رہے ہیں ایک تو اور ہیں وہ اسی طرح سے ایک نامی کے بارے میں لکھ رہے ہوں گے اور کچھ ہمارے آ آپ نے ان کو ڈیوائٹ کر لیا جو ڈومیسٹک افیرز ہو گئے اور اس کے بعد انٹرنیشنل افیرز ہو گئے آپ نے کچھ آثرز کو دیکھ لینا ہے ان کے آپ نے ایڈیٹوریلز اوپینینز ڈیلی بیسیز پر سٹیڈی کرنے ہیں جو کہ ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل افیرز کے بارے میں ہوں گے اسی طرح سے جب سی پیک کی بات آئے گی تو یہ ہمارے کہنا کے ساتھ تعلقات بھی آ جائیں گے اور پاکستان کے اس میں ہم پولٹیکل اور ڈومیسٹک افیر بھی دیکھ رہے ہوں گے نیکسٹ اگر ہم اوپن کریں نیوز پیپر ایکسپریس ٹریبیون تو یہاں پہ آپ دیکھیں سیول ملٹری ٹائز بہت ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے اکثر پوچھا جاتا ہے اس سال بھی بارہا پوچھا گیا اور اسی طرح سے نیکس ٹاپک بھی بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے نیٹو ہے جی سیون ہے ان کے بارے میں بھی آپ کو معلومات ہونی چاہیے اور میں رکمنٹ کروں گا کہ یہ آرٹیکل آپ ضرور پڑھیں how نیٹو اور جی سیون آر پول پولرائزنگ دی ورڈ پوری دنیا میں پولرائز پولٹکس کی بات ہو رہی ہے تو اس میں آپ کو نیٹو اور جی سیون کا رول بھی دیکھنا چاہیے اور اس سالے کیسے آیا تھا گلوبل پولٹکس اور انٹرنیشنل ریلیشنز تو وہاں پہ بھی آپ یہ ہیڈنگ دے سکتے تھے how نیٹو اور جی سیون آر پولرائزنگ دی ورڈ اور اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو دوسرے بھی آپ کو ایڈیٹوریلز یا جو اپینینز ہوں گے وہاں سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کرنے کون سے سٹیڈی کرنے ہیں اور کون سے آپ نے سکیپ کرنے ہیں تو اگر آپ اس پہ میکسیمم فیفٹین ایڈیٹوریل تیار کرنے ہیں ایک ٹاپک پہ تو آپ کے پاس کافی سارا ٹیٹا اکٹھا ہو سکتا ہے اور کوئی بھی پلٹیکل اکنومک یا سوشل افیرز پہ بات آتی ہے تو آپ اس پہ لکھ سکتے ہیں نیکسٹ اگر ہم نیوز پیپر بھی بات کرنے ہیں تو یہ دی نیوز ہے یہ بھی ایک اچھا نیوز پیپر ہے یہاں پہ بھی آپ کو بہت سارے ایسے � جو کہ آپ کی کورس آؤٹلائن سے ریلیٹ کر رہے ہوں گے نیکسٹ اگر ہم دیکھیں تو جو پاک افیرز کا پیپر ہے یہ اب کرنٹ افیرز کا ہی آپ اس کو تصور کر لیں کیونکہ اس سال بھی سی ایسے اس کے پیپر میں اگر آپ نے دیکھا ہو تو کوئی بھی کوئیسٹن یعنی کہ اس پارٹ سے نہیں آیا جو کہ پری انڈیپنڈنس ہے یعنی کہ پوسٹ انڈیپنڈنس سے میکسیمم کوئیسٹن آ رہے ہیں تو اس کو بھی آپ ذرا دیکھ لیں یہاں پہ سار کی سیو ایسیو کی بات ہوتی رہتی ہے نیوز پیپر میں یہاں سے آپ کو ڈیٹا ملتا رہتا ہے ابھی ایک ہمیں آرٹیکل ملا سیور ملٹری ریلیشنز کا جو ہم نے دیکھا تو وہ آج سٹیڈی کریں آپ کا یہ ٹاپک کور ہو جائے گا اچھے طریقے سے اور اسی طرح سے جو ہمارے پاس نان سٹیٹ ایکٹرز ہیں پاکستان کا رول کیا ہے ریجن میں اور پاکستان اور ایس وار ان ٹیرر تو ان تمام ٹاپکس پہ آپ کو جو نوٹس ہیں وہ ملتے جائیں گے تو ان پہ بھی اگر آپ الگ سے بنانا جائیں تو الگ الگ پیج پہ یہ ایک ٹاپک لکھتے جائیں اور آپ کو ایڈ ڈی اینڈ آف فائیو تو سکس منٹ پیریڈ جو آپ سٹیڈی کریں گے تو آپ کے پاس تمام ڈیٹا کولیکٹ ہوگا ہوفیلی آپ کو تمام چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی اور آپ چیزوں کو اگر ایسے لے کر چلیں گے تو جس دن آپ پیپر میں بیٹھنے جائیں گے اس دن آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی ہوگی کیونکہ آخری دن آپ کبھی بھی بک سٹیڈی نہیں کر سکتے اگر آپ نے نی کسیز آپ نہیں سٹیڈی کر سکتے آپ کیا سٹیڈی کر سکتے ہیں اپنے صرف نوٹس اس لیے اپنے نوٹس بنانا بہت زیادہ ضروری ہے پوائنٹس نوٹس کرنا کس طرح سے آپ نے ڈیٹا کولیکٹ کرنا ہے یہ جو ڈیٹا کولیکٹ کیا ہوگا آپ نے پاکستان کے پرسپیکٹیو سے انٹرنیشنل پرسپیکٹیو سے اور اس کے ساتھ ساتھ کلنٹ افیرز کے پرسپیکٹیو سے یہ تمام چیزیں مل کر آپ کو بہت زیادہ ہیلپ دیں گی ایسے کا پیپر سالو کرنے میں کسی طرح سے اگر آپ کا جنڈر سٹیڈی کا آپ نے ایسے کیا ہوئے ہے تو ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ جنڈر کے حوالے سے بھی ایک پیپر ایک ایسے ضرور آتا ہے تو وہ جنڈر کا جو آپ کو پیپر ہے وہ اس کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے اور کرنٹ افیرز سے بھی قویسٹنز آتے ہیں اکانومی سے بھی قویسٹن آتے ہیں تو ان تمام ٹاپکس پہ آپ کو عبور حاصل ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ ایسے پاس کرنا چاہتے ہیں اور زیادہ وربوسٹ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی آپ نے سیمپل لے کے چلنا ہے آپ کی جو کمیونکیشن سکل ہے وہ بیٹر ہونی چاہیے آپ کو اپنے میننگ کو اچھے طریقے سے کنوے کرنا ہے آپ نے اپنی آٹلائن کو ڈیل کرنا ہے نہ کہ آپ نے بہت زیادہ کوئی انگلیش چھاڑنی ہے امید ہے آپ تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے پھر بھی اگر آپ کا کوئی کوئی سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ مجھے ایڈیٹوریل اپینین سجسٹ بھی کرتے رہا کریں کومنٹ باکس میں تاکہ ہم ان میں سے جو امپارڈنٹ ہو ان کو بھی لے کر چل سکیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا تینکیو سو مچ اللہ حافظ